اڈوانس پونٹ کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم پیارے دوستو شروع سے ہی چائنہ پر اس بات کا الزام لگایا جاتا ہے کہ چائنہ دوسرے ممالک کی اتھیاروں کو کاپی کرتا ہے مگر جب سے پاکستان ائر فورس کا جیف سنونٹین ٹھنڈر سامنے آیا ہے تب سے کئی ممالک اور خاص طور پر بھارت کی جانب سے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے کبھی بھارت اس کو چائنی ٹوئے کہتا ہے کبھی مک ٹونٹی ون کی کاپی کہتا ہے مگر جیسے جیسے وقت گزرت آ گیا جیف سنونٹین نے اپنی کار کردگی سے دنیا کو متاثر کیا بھارت کی ویوز میں بھی تبدیلی آ گئی مگر اس ائرکرافٹ کو لے کر بھارتیوں میں جو نفرت پائی جاتی ہے اس میں تبدیلی نہ آسکی اب جبکہ جیف سنونٹین ٹھنڈر اپنی برطری ثابت کر چکا ہے اور اس کا جدید ورین بلاگ تھی بھی سامنے آ چکا ہے تو بھارت نے اپنی توپو کا رکھ امریکہ کی جانب کر دیا ہے اور اس ائرکرافٹ کو لے کر بھارت کے ڈیفنس ایکسپلٹ کی جانب سے امریکہ کو بہت سے مشورے دیے جا رہے ہیں آخر بھارت کے اس رویہ کی وجہ کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر بھارت امریکہ سے شکایات کر رہا ہے ان تمام سوالات کے جواب آج کس ویڈیو میں دینے کی کوشش کی جائے گی مگر ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل حسبے سابق چینل پر نیش عمل ہونے والے دوستوں سے گزاری شئے کہ آپ دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس بھارت کی امریکہ کو کی جانی والی شکایتوں پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ کنوں وجوہات کو جواز بنایا گیا ہے ایک آلہ کار کردگی کا حامل اور بہترین فائٹر جیک بنانا خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ بات بھلا کس طرح گوارہ ہو سکتی ہے ان ممالک کو جن ممالک پر برائی راست جیف سانوٹین ٹھنڈر کا اثر ہو سکتا ہے اگرچہ اس ائرکرافٹ کے مطلق تمام منفی پراپوگنڈے اپنی موت مر چکے ہیں خاص طور پر 27 فروری 2021 کے بعد ان ممالک کو بھی پتا چل چکا ہے کہ جیف سانوٹین ٹھنڈر کی سبلہ کا نام ہے جو اس کے خلاف پراپوگنڈے کیے جا رہے تھے وہ اپنی موت مر چکے ہیں مگر کچھ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو اپنی نفرت کا اظہار جیف سانوٹین ٹھنڈر کو کم تر ثابت کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں بھارت کی جانب سے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان کو ایف سکسٹین فراہم نہ کرتا تو پاکستان کبھی بھی جیف سانوٹین ٹھنڈر کو نہ بنا پاتا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے انڈریک پاکستان کی مدد کی ہے پریس ائرکرافٹ کو بنانے میں امریکہ نے قلیدی کردار ادا کیا ہے بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اپنے اس ائرکرافٹ کا نام ایف سکسٹین رکھا تھا جس کے بعد چین کی درخواست پر اسے جیف سانوٹین ٹھنڈر کا نام دیا گیا بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے امریکہ کے ایف سکسٹین کو سٹیڈی کرنے کے لیے چائنہ کو دیا گیا چائنہ جو کہ کاپی پیسٹ کرنے کا ماسٹر ہے اس نے امریکن ایف سکسٹین کو سٹیڈی کیا اور پھر پاکستان کی برائے راست مدد کی اس ائرکرافٹ کو بنانے میں اس سب کو لے کر بھارت کی توپو کا رخ امریکہ کی جانب ہو چکا ہے مگر اس پر امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان چائنہ کے ساتھ مل کر انیس سو اسی کی دہائی میں ایک پرجیکٹ پر کام کر رہا تھا جس کے بعد اسے نائٹی نائٹی ٹو میں جیف سانوٹین ٹھنڈر کا نام دیا گیا اور بعد میں اس کو تیار بھی کر لیا گیا بھارت کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ پتا تھا کہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات انتہائی قریب ہیں اور پھر امریکہ نے اپنے کیوں اتھیار پاکستان کو دیئے جبکہ امریکہ اس بات کو بھی جانتا تھا کہ امریکن جدید اتھیاروں کو پاکستان چائنہ کو سٹڈی کے لیے دیتا ہے اس سب کے باوجود امریکہ پاکستان کو اتھیار فرہم کرتا رہا اور امریکہ کی اس گلتی کا نتیجہ ایف سکسٹین کے ڈی ای نے سے بننے والا ائرکرافٹ جیف سانوٹین ٹھنڈر ہے جو دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے بھارت امریکہ کے ساتھ اس طرح کے شکوے ایسے ہی نہیں کر رہا بھارت کو یہ اساس ہو چکا ہے جس ائرکرافٹ کو لے کر وہ اس کی نکامی اور گٹیا کہہ کر شور مچا رہا تھا اس نے بھارت کی ناک میں دم کر دیا ہے اب بھارت کو نی سرے سے اپنے ڈیفنس کو ترتیب دینا ہوگا صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ بھارت کی جانی سے بھی روز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جیف سانوٹین ٹھنڈر کے لیے جو انجن فراہم کر رہا ہے وہ پاکستان کو نہ دیں بھارت کا یہ کہنا ہے اس ائرکرافٹ کے لیے بنیادی چیزیں روس پاکستان کو فراہم کر کے برائے راست پاکستان کو بھارت کے خلاف مضبوط کر رہا ہے پھر روس کی جانب سے بھارت کو دو ٹوک جواب دیا گیا جب بھارت نے یہ دیکھا کہ روس کے ساتھ اس کی دال گل نے رہی پھر اس نے امریکہ کو تاؤ دینے کی کوشش کی پاکستان نے اس ائرکرافٹ کی مدد سے اس گیپ کو بھی انتہائی تیز رفتاری سے فل کیا ہے جو کہ تیاروں کی تداد کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں تھا یہی وجہ ہے کہ بھارت بکھلات کا شکار ہے اور اپنی بکھلات کی وجہ سے وہ کبھی روس کے پاس جاتا ہے کہ پاکستان کو انجن نہ دیے جائیں اور کبھی امریکہ کو شکایت لگاتا ہے بھارت کی اس بیچینی سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جیف سیونٹین ٹھنڈر سے بھارت کو آئندہ آنے والے دنوں میں شدید خطرات لاحق ہیں یہی وجہ ہے کہ جیف سیونٹین ٹھنڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے اسرائیل سے مدد مانگی ہے اگرچہ بھارتی ائر فورس میں نئے تیارے شامل ہو رہی ہیں مگر بھارت یہ بات جانتا ہے کہ وہ کتنے ائرکرافٹ کرید سکتا ہے اور مقامی طور پر بنای جانے والا تیجز تیارہ سالوں سے بھارت مایوس کرتا آیا ہے بھارت کی بکلات کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مقامی طور پر بنای جانے والے تیارے کا اگر معازنہ کیا جائے تو انتہائی کلیل عرصے میں نہ صرف جیف سیونٹین ٹھنڈر کو بنا لیا گیا بلکہ بڑی تداد میں اس ائرکرافٹ کو پاکستان ائر فورس میں شامل بھی کر لیا گیا اور یہ تیارہ تیجز کی نسبت انتہائی سستہ ہے ان تمام باتوں سے یہ لگتا ہے کہ بھارت نے جیف سیونٹین ٹھنڈر تیارے کو آلہ اور میاری تیارہ تسلیم کر لیا ہے مگر بھارت کی جانب سے یہ بات نہیں مانی جا رہی کہ اس تیارے کو چینہ کے ساتھ مل کر پاکستان نے بنایا ہے اور بھارت یہ بھی بات مانتا نہیں کہ اس تیارے کو پاکستان نے خود بنایا ہے بھارت نے امریکہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستان نے اپنا جیف سیونٹین ٹھنڈر بنایا ہے اب بھارت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت جیف سیونٹین ٹھنڈر کو لے کر انتہائی پرشان ہے اور ویسے بھارت کو پرشان ہونا بھی چاہیے کیونکہ جیف سیونٹین ٹھنڈر تیارہ بہت ہی جدید ہے پیش دوستو آپ کی اس کے اوپر کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے مزبان کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات